آج کی جو سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی ریپورٹس جو آئی ہیں اور یہ بھارت کا ہی واقعہ ہے یہاں پر بدھ کے روز ریاست ان کی ہے کرناٹا کیک جس کے زیلا دہاروڑوں میں ایک پولیس سٹیشن سے پینتالیس سالہ نارپا وائے نامی شخص نے جیپ چوری کی اور لمبے سفر پر روانہ ہو گیا تاہم بعد میں اسے گرفتار کر لیا گیا ایک سو بارہ کلومیٹر کا طویل سفر اس بندے نے تیع کیا اس نے اچھا خاصا اپنا شوق پورا کیا پولیس سٹیشن کے اندر گاڑی کھڑی تھی جہاں اس نے گاڑی کو وہاں سے چورایا ہے اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے کہا جی کہ وہ پیشے سے ویسے ڈرائیور تھا تو اس نے کہا جی میں نے بہت سی گاڑیاں پوری زندگی میں ڈرائیو کی ہیں اور میری خواہش تھی کہ میں پولیس جیپ اس کو بھی ڈرائیو کروں لیکن مجھے کبھی کوئی موقع نہیں ملا تھا تو کہتا میں ڈیلی پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزرتا تھا اور پولیس اسٹیشن کے احاتے میں کھڑی جیپ کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا کہتا میں ایک دن میں نے ہمت کی ہمت جوٹائی اندر چلا گیا دیکھا تو پولیس وین اس کے دور لوک نہیں ہیں انلوک ہیں اور چابی بھی لگی ہوئی ہے اس کے سوچ میں وہ امرجنسی سیٹویشن کے حوالے سے ریڈی رکھتے ہیں تو کہتا مجھے موقع مل گیا میں نے گاری چوری کی اور چلا گیا مزید آپ کو بتاتے ہیں ایک سو بارہ کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد اس نے جیپ سلک کنارے کھڑی کی اور جیپ میں ہی سو گیا مطلب کیا یار یعنی وہ اس بات کو لے کر بلکل بھی گھبراہ نہیں رہا تھا کہ اگر وہ بکراہ یا دکھنا ہو سا تو تہا مقامی افراد کو پولیس کی گاڑی میں بغیر وردی کے شخص کو دیکھ کر شبہ ہوا ایک بندہ بغیر وردی کے پولیس چیپ کی سیٹ ڈاؤن کر کے روڈ کنارے سویا ہوا ہے کافی دیر سے تو لوگوں کو لگا کہ یار کوئی گڑ بڑ ہے کوئی معاملہ خراب ہے شاید کوئی مفرور اشتہاری ہو کوئی مجرم ہو جو پولیس چیپ کو لے کے وہاں سے بھاگو انہوں نے مقامی جو پولیس تہانہ تھا وہاں پہ اطلاع دی پولیس آئی اس نے اس بندے کو گرفتار کیا پولیس کا جو موقع سامنے آیا ہے کہ شبہ ہے اس بات کا کہ ملزم ذہنی طور پر پریشان ہے مطلب ذہنی مریض اور یہ اس کا پہلا جرم ہے البتہ مقدمے کا اندراج کر کے ملزم کو عدالتی تحویل میں بیج دیا گیا ہے جو مطلب ایک اچھا سٹیپ ہے کہ پولیس نے جو دیتنا بھی سسٹم تھا اس کو عدالت پر چھوڑ دیا ہے بلکل زی اور بڑا ایک سیٹسفائی تھا وہ پرسنل اس کو انر سیٹسفیکشن تھی اس کو کوئی بھاگم بھاگ نہیں تھی وہ جو بات آپ نے کیا ہے کہ شوق کا کوئی مل نہیں ہوتا کوئی قیمت نہیں ہوتی تو اسے اس چیز کا وہ نہیں تھا اس نے کہا کہ چلو بھائی جو ہوگا سو ہوگا آج اپنا شوق تو پورا کرے اور میرے خیال میں نیگیٹیو نہیں پوزیٹیو جو انسان کی خواہشات ہوتی ہے شوق ہوتے ہیں اس کو پورا ضرور کرنا چاہیے بلکل جی چوٹی چوٹی خوشیاں اسی طرح سے ہی حاصل کی جا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے وہ انسان تھوڑا ذہنی بیمار تھا اس لیے اس نے ایسا قدم اٹھایا کہ آپ نے چوری کر لیلی اگر اس کو کرنا چاہیں تو آپ اگر ایز ای ڈرائیور کام کرتے رہے ہیں تو آپ جاوب کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں آفیس کی ایز ای ڈرائیور